آقاِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں سمجھو جس قوم کے نوجوان سمل جاتے ہیں اس قوم کی قسمت سمل جاتی ہے اگر آج ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں آج ہم آمارے اوپر اگر پورے حال آ چکے ہیں آج ہمارے اوپر تمام طرح کی پریشانی آ رہی ہیں تو اس کا ذمہ دار ہم کسی کو نہیں مانتے اس کے اصلی ذمہ دار ہم ہیں کیونکہ اس کے اصلی ذمہ دار ہم اس لیے ہیں آقاِ کریم نے فرمایا تھا جب میری امت جو ہے اسلام کا راستہ چھوڑ دے گی اپنے آپ کو مسلمان کہلائے گی لیکن کام یہودیوں والے کرے گی کام نصارہ والی کرے گی جب ان نیکی کا حکم کرنا چھوڑ دے گی اور برائیوں سے روگنا چھوڑ دے گی تو اس امت کی بربادی کو کوئی روگ نہیں سکتا آج ہم دیکھیں ہمارے اندر کتنے لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو نیکی کی طرف بلا دے ہیں آج ہماری طرف کتنے ایسے لوگ ہیں جو برائیوں سے روگنے کا حکم دیتے ہیں جب کسی سے کہا جائے اے لوگوں تم نماز کے لیے حکم دیا کرو کچھ جفاں ملتا ہے کہتے ہیں اگر نماز پڑے گا تو اس کا فائدہ ہوگا ہم نے کسی کا ٹھیکہ نہیں لے رکھا اے لوگوں ٹھیکہ کسی نے کسی کا نہیں لیا ہے اللہ نے ارشاد فرمایا اے لوگوں تم میں بہترین امت کو ہے یعنی تم امت میں جب یہ کام چھوڑ دوگے یعنی برائیوں سے حکم دینا برائیوں سے پچانا اور نیکیوں کا حکم دینا امر بالمعروف نہیں یعنی من کر اگر تم نے یہ راستہ چھوڑ دیا تو تمہاری بربادی کو کوئی روگ نہیں سکتا آج ہماری بربادی کا سبب یہی ہے ہم نے نیکیوں کا حکم دینا بند کر دیا ہے اور برائیوں سے دوسروں کو روکنا بند کر دیا ہے اے لوگوں ایک وہ دور تھا جو ایمان والے لوگ تھے اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے لیکن جب ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا تھا تو افسوس کرتے تھے اور صرف افسوس ہی نہیں کرتے روایتوں کے اندر نہ جانے کتنے ایسے نام آتے ہیں جنہوں نے گناہ کیا اور گناہ کا جب انہیں افسوس ہوا تو صرف افسوس ہی نہیں بلکہ اتنا افسوس کیا ان کی جان تک اللہ کے ڈر سے نکل گئی ہے میں بتاتا چلوں بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص تھا جو بہت زیادہ گناہ گار تھا جو بہت زیادہ گناہ کرتے کرتے تھک چکا تھا لیکن اللہ سے اتنا ڈرا اس نے مرنے سے پہلے اپنے لوگوں سے وسیع کی اے لوگوں جب میں دنیا سے مر جاؤں تو ایک کام کرنا مجھے زمین میں لطفنانا بلکہ مجھ میں آنگ لگا دینا میری لاش کو جلا دینا اور جب میری لاش جل جائے تو میری آدھی راپ کو ہفاؤں میں اڑا دینا اور آدھی راپ کو دریا میں بہا دینا وسیع تھی لیکن بنی اسرائیل کے لوگوں کو اس بنی اسرائیل کے لوگوں نے اس کی وسیع کے مطابق اس کو جلا دیا جب جلانے کے بعد وہاں کے لوگ سب چلے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا اے فرشتوں جاؤ اس کی راک کو اکھٹا کیا جائے فرشتوں نے ہواوں کو حکم دیا اور ہواوں نے اس راک کو اکھٹا کیا اور فرشتوں نے پھر دریا کو حکم دیا اس دریا نے راک کو اکھٹا کیا مجسمہ تیار ہو گیا اور تیار ہونے کے بعد اللہ نے پوچھا اے بندے بتا تُو نے جلنے کا حکم کیوں دیا تھا تو وہ کہتا ہے میں نے جلنے کا حکم اے رب کعبہ تُو جانتا ہے صرف اس لیے دیا تھا میں بہت گناہگار تھا لیکن تیرے سوالوں کا جواب نہ دی سکتا تھا تیرے در کی وجہ سے میں نے جلنے کا حکم دے دیا تھا اللہ فرماتا ہے اے بندے اگر تُو نے میرے در کی وجہ سے ایسا کیا تھا تو میں نے تیرے سارے گناہوں کو معاف کر دیا ہے کم سے کم در تو پیدا کریں لیکن ہم تو گناہ کر کے ہستے نظر آتے ہیں ہم تو گناہ کر کے فخر کرتے نظر آتے ہیں پارٹیوں میں شراب اڑا کر کے ناچنے والیوں پر پیسے لٹا کر کے صبح کو ہم گلی محلوں میں یہ کہتے نظر آتے ہیں کہ رات ہم اس ڈانس پارٹی میں گئے تھے اور وہاں اتنا پیسہ لٹایا تھا ہم وہاں بھی اربان میں گئے تھے ہم نے وہاں اتنا پیسہ لٹایا تھا کیا ہمارا ضمیر مر چکا ہے ہم مردہ ہو چکے ہیں ہمیں احساسِ گناہ کیوں نہیں ہے آؤ میں بتاتا چلو اگر لوگوں کی پاس دولت ہوتی ہے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ لوگ گناہ کرتے ہیں آؤ میں ایک ایسے دولت والے کا واقعہ بتاتا ہوں جس کا باپ بادشاہ تھا ایک بادشاہ تھا جس کا بیٹا تھا اس بیٹے نے کیا کام کیا اس محل کے اندر رکش و شرور کی محفلیں ہو رہی تھی جیسے ہی رکش و شرور کی محفلیں ہو رہی تھی اچانک ایک آواز آتی ہے اور آواز آنے کے بعد اس کے کانوں کو دستک دیتی ہے کہتی ہے کہ ابھی تک وہ دن نہیں آیا مسلمانوں کی دل اللہ کی طرف جھک جائیں جب اس لڑکے نے جب اس نوجوان نے یہ آواز سنی اور اس نے محل چھوڑ دیا اپنی باپ کا دربار چھوڑ دیا اور چلا گیا مزدوری کرنے کے لئے وہ بندہ مزدوری کرتا اور مزدوری کرنے کے بعد جتنا کماتا اس سے اپنا پیٹ پال لیتا صرف اتنا ہی کماتا تھا لیکن ایک بات یاد رکھنا ہم یہ نہیں کہتے کہ اس دور میں پیسے کی ضرورت نہیں ہے اے لوگو تم پیسہ کماؤ تم عزت کماؤ اللہ تمہیں عزتوں کے تاج بخشے اللہ تمہیں دولتوں سے نباسے لیکن دولتانے کے بعد اللہ تو نہ بھول جانا تمہارے پاس شہرت آجائے تم اللہ تو نہ بھول جانا اللہ تمہیں عزتوں کے تاج بخش دے تم اللہ کو نہ بھول جانا اللہ کو یاد رکھنا وہ نوجوان چاہتا ہے ایک شخص تھا وہ کہتا ہے ایک دن مجھے مزدور کی ضرورت ہوئی میرے گھر پر کام تھا گارے کا کام تھا چنائی کروانا چاہتا تھا وہ بندہ ایسی جگہ گیا جہاں پر کہ مزدور صبح کے وقت کھڑے ہوتے ہیں آپ نے بھی دیکھا ہوگا شہروں کے اندر مزدور آسانی سے مل جاتے ہیں کیونکہ ایک چوک ہوتا ہے ایک چورہ ہوتا ہے وہاں تمام مزدور آ جاتے ہیں اور آنے کے بعد بیٹھ جاتے ہیں جسے ضرورت ہوتی ہے وہ مزدور کو لے کر کے چلا جاتا ہے اے لوگو میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوا میں اس بات کو بتاتا چلتا ہوں وہ بندہ پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہتا ہے میرے گھر پر کام ہے آپ کیا میرے پاس مزدوری کریں گے جب اس نے مزدور لوگو کو دیکھا تو ایک الگ تھلگ نوجوان کھڑا تھا جس کے چہرے سے نور ٹپک رہا تھا جس کا چہرہ معصوم دیکھنے میں لگ رہا تھا اس نے کہا یہ نوجوان کوئی عام نوجوان نہیں ہیں چلو اس کے پاس چلتے ہیں وہ اس کے پاس پہنچے اور پہنچنے کے بعد کہتے ہیں اے مزدور بتا کیا میرے گھر پر مزدوری کرے گا کہتا ہے جی حضور مزدوری کرنے کے لیے تیار ہوں لیکن میری شرط ہے میری شرط یہ ہے کہ پہلے تو میں اگر تجھنا کام بتاؤ گے اتنا کام کروں گا اپنی طاقت سے زیادہ کام نہیں کروں گا اور دوسری شرط یہ ہے تم مجھ سے کوئی سوال نہیں کرو گے اور دیسری شرط یہ ہے جب نماز کا فقط ہو جائے گا تو نماز پڑھنے دی جائے گی نماز کو روکا نہیں جائے گا آپ اس نوجوان کو دیکھیں جو مزدوری کرنے جا رہا ہے اپنی تین تین شرطیں لگا رہا ہے یہ کم ہے کہ ہم کسی کے کام پر جاتے ہیں اگر وہ کہیں بھی نماز پڑھو تو ہم تو جمع کی نماز چھوڑتے نظر آتے ہیں اسی گو گھا آپ کے اندر نہ جانے کتنے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں جو ایک نہیں بلکہ تین تین جمع لگتار اپنی بزنس اپنی پیروپٹی اپنے پیسے کے لیے چھوڑتے نظر آتے ہیں یاد رکھو یہ پیروپٹی خات میں مل جائے گی یہ جوانی خات میں مل جائے گی یہ دولت خات میں مل جائے گی تمہارے یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں کام آئے گا تو عشقِ نبی کام آئے گا کام آئیں گی تو نمازِ کام آئیں گی کام آئے گا تو مصطفیٰ کا عشق کام آئے گا اس مزدور نے تین شرطیں لگائیں اور شرطیں لگانے کے بعد کہتا ہے چلیے میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں جب وہ چلتا ہے تو وہ کہتا ہے میں نے جو مزدور کو کام بتایا تھا اس نے وقت سے پہلے اپنی طاقت سے زیادہ کام کر دیا تھا میں شام کو واپس آیا اور شام کو واپس آنے کے بعد میں نے اس کی مزدوری دی اور جانے کے لیے کہہ دیا بڑا خوشی خوشی وہ روانہ ہو گیا میں سوچ رہا تھا یہ عجیب نوجوان ہے مجھے دوسرے دن کام کی ضرورت پڑی میں اسی چوٹ پر گیا سوچ رہا تھا وہ چمکتا چہرہ نظر آ جائے وہ دمکتا چہرہ نظر آ جائے انہوں نے کہا کہ مزدور کہاں ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مزدور ہفتے میں صرف ایک بار آتا ہے اور ایک دن میں اتنا کما لیتا ہے کہ اس کی ایک ہفتے کی مزدوری سے اس کے کام کھانے کا کام چل جاتا ہے اس کے زندگی کی تمام سہولیات پوری ہو جاتی ہیں تو انہوں نے سوچنے لگے یار یہ تو کوئی عام نوجوان نہیں ہے جو ہفتے میں صرف ایک بار کام کرتا ہے جب انہوں نے اتنا کہا تو کہا اس مزدور کا پتا تو بتا دو جب اس مزدور کا پتا بتایا گیا تو ایک جنگل کے کنارے قبرستان کے پاس ایک جھگی میں رہ رہا تھا اس سے جا کر کے کہا چلو میرے گھر پر کام کرو دونوں نے دیکھا کہ وہ شخص کوئی عام شخص نہیں تھا بلکہ اللہ کی عبادت میں مشکول تھا اور اللہ کی عبادت کرتے کرتے وہ اتنا شیدنا جو اپنے آپ کو اب اتنا اچھا فیل کر رہا تھا یعنی وہ بخار میں تپ رہا تھا لیکن اللہ کا ذکر کرتے کرتے وہ اپنے آپ کو سکون بھی محسوس کر رہا تھا میں نے کہا چلو کام کرنے کے لیے کام میں کام کرنے کے لیے نہیں جا سکتا میں صرف ہفتے میں ایک بار کام کرنے کے لیے جاتا ہوں کہا تم یہاں پر مسافر ہو چلو میرے گھر پر رہ لینا میرے بہت اسرار کرنے کے بعد وہ مزدور میرے ساتھ آ گیا اور اس نے شرط لگائی دیکھو میں تمہارے گھر کا کچھ کھاؤں گا نہیں اور دوسری شرط یہ ہے مجھ سے کوئی سبان نہ کرنا اس مزدور کو لے کر کے وہ مالک جو اپنے گھر آ جاتا ہے اور گھر آنے کے بعد کہتا ہے کہ دیکھو میری طبیعت علیل ہے مجھے لگتا ہے اسی بخار کے اندر میں اس دنیا سے کوچھ کر جاؤں گا میری دو واتوں کو یاد رکھنا جب میری دنیا سے روح قبض ہو جائے تو ایک رسی لینا اور رسی لے کر کے میری گردن میں باندھنا یا میرے پیر میں باندھنا اور گاؤں کی چاروں اور چکر لگا دینا اور دوسرا یہ یہ ایک انگوٹھی میرے پاس ہے اس کو جاگڑ کے وقت کا بادشاہ خلیفہ حارو رشید کو دے دینا اتنا کہا کہا تری شرطیں منظور ہیں کچھ دیر ہوئی اور کہتا ہے اب میرے پاس سے ہٹ جاؤ یہ رات میری آخری رات ہے رب سے ملاقات کرنے کی رات ہے مجھے عبادت کرنے دی جائے کچھ ہی دیر میں دیکھا اس کی روح قبض ہو گئی ہے اور جب روح قبض ہوئی تو انہوں نے اس کی وسیعت کے مطابق رسی کو لیا اور پیر میں باندھ کر کے اس کو روڈ کے قرارے گھمانا چاہتے تھے حاطفِ غیبی سے آباز آتی ہے اے لوگو کیا اللہ کے ولی کے ساتھ بھی ایسا کیا جاتا ہے کہ مرنے کے بعد رسی باگ کے اس کو کھیچا جائے جب میں نے اتنا سنا ہاتھ کب کب آ گئے اور رسی ہاتھ سے چھوٹ گئی میں نے اس کی وسیعت کے مطابق اس کی انگوٹھی کو لیا اور اس کو دفنا دیا اور انگوٹھی کو لے کر کے میں بادشاہی وقت خلیفہ حارو رشید کے پاس پہنچا اور پہنچنے کے بعد کہا مجھے خلیفہ حارو رشید سے ملنا ہے اس کے ایک قاصد آیا اور کہا تم خلیفہ حارو رشید سے نہیں مل سکتے کہا ملنے دیجئے پیری آخری شرط ہے تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے مل لیجئے انہوں نے جب ملے ملنے کے بعد کہا دیکھو بات یہ ہے یہ انگوٹھی ہے یہ کسی نے مرنے سے پہلے دی تھی کہا کون ہے یہ انگوٹھی کسی نے دی تھی اور انگوٹھی دینے والے کا نام تو بتا جا اس نے کہا ایک مزدور تھا جو مزدوری کرتا تھا مرنے سے پہلے انگوٹھی دے گیا تھا تو وہ کہتے ہیں اے آنے والے شخص تو جانتا نہیں وہ کوئی عام شخص نہیں بلکہ میں بادشاہ ہوں اور وہ میرا بیٹا تھا جو رخص و سرور کی محفل چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نکل گیا تھا تو جب ایک بادشاہ کا بیٹا وہ اس محل کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں نکل سکتا ہے ہماری کوئی عقاد ہی نہیں ہے ہماری کوئی پسات ہی نہیں ہے چند پیسے آتے ہیں عقاد بھول جاتے ہیں چند پیسے آتے ہیں مسجدوں کو چھوڑ دیتے ہیں اے لوگو جوانی پر نہ اتراؤ یہ جوانی پھیر ہو جاتی ہے یہ چند دن کی خوبصورتی ہے اس خوبصورتی پر جتنا اترانہ ہے اترانہ لو لوگوں کو دھوکہ دینا ہے تم لوگوں کو دھوکہ دے سکتے ہو لیکن کبھی یاد رکھو اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے یاد رکھو اے نوجوانوں اے غیور مسلمانوں تم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہو اللہ کو دھوکہ نہیں دے رہے ہو وقت رہتے وفادار ہو جاؤ اور امت مسلمہ کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ جا مسلمانوں پر پریشانی آئے ان کے ساتھ نبیق کہتے ہوئے اور کھڑے ہو گر کے کہو ہم کل بھی مسلمانوں کے ساتھ تھے آج بھی مسلمانوں کے ساتھ ہیں ہم بدعمل تو ہو سکتے ہیں ہم بے نمازی تو ہو سکتے ہیں لیکن ہم جو ہے اسلام کے گدار نہیں ہو سکتے اے شکر سبحان اللہ میں اپنی بات کو یہی ختم کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس بات پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے شریعت مصطفیٰ پر عمل کرنے کی توفیق اطا فرمائے جن لوگوں کو باہر سے مدعو کیا گیا تھا وہ سب لوگ آرام گاہ پر آ چکے ہیں بہت جلد آپ کے درمیان آنے والے ہیں بس آپ نے بڑی محنت سے یہ جلسہ سجایا ہے اس میں بڑی آپ کی محنتیں ہیں